بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت یونیک ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے ہم کریلے کے چھلکوں سے بنا کر تیار کریں گے کریلے کے چھلکے کی بھجیاں بنائیں گے ہم جو کہ ذائقے میں بہت ہی لا جواب ہوگی جو کریلے نہیں بھی کھاتے ان کو بھی بہت پسند آئے گی بغیر کرباہت کے تیار کریں گے اور یہ شگر پیچنٹ کے لیے تو بیسٹ ریسپی ہے ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے آئیے اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو کریلے لیے تھے جس کے یہ چھلکے ہیں اور یہ جو کچھے بیج ہوتے ہیں اس کے اندر کریلوں کے اندر میں نے وہ بھی ایٹ کیے ہوئے ہیں اگر بیج پکے ہوئے ہوں گے سخت ہوں گے ریڈ کلر کے ہوں گے تو اس کو ریموف کر دیے گا یہ کریلوں کی چھلکوں کو ہم اچھے طریقے سے سب سے پہلے نمک لگا لیں گے میں تقریباً 1.5 ٹی سپون کے قریب یہاں پر نمک لگا رہی ہوں اچھی طرح سے نمک لگا کر کریلوں کو ہم نے ملنا ہے اور ملنے کے بعد ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے آپ اس کو اسی طرح سے رکھ دیجئے اور ایک گھنٹے کے بعد اس کو اتنا دھونا ہے آپ نے کہ آپ جب تک سیٹسفائیڈ نہ ہو جائیں کہ اس کا نمک اچھے طریقے سے نکل چکا ہے یعنی کہ 6 سے 7 مرتبہ بھی اسے دھو لیجئے اب ہم نے یہاں پر ایک پین لینا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہاں پر 2 ٹیبل سپون آئل کے ڈالیں گے اور یہ جو کریلے کے چھلکے دھو کر رکے تھے اس کو ڈالیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم نے اچھی طرح اس کو فرائی کرنا ہے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اس کا آئل بھی ریلیز ہو جائے اچھی طرح سے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم اسے فرائی کریں گے یہ دیکھئے اس کا آئل جو ہے ریلیز ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے کلر بھی چینج ہو گیا ہے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے اندر اندر یہ ہو جائے گا اور اب ہم ان کریلے کے چھلکوں کو فرائی کر کر ایک الگ سائی پلیٹ میں سائٹ پر رکھ لیں گے نکال کر اب ہم اسی پین کے اندر دو ٹیبل سپون اور آئل ڈالیں گے آئل ہم اس لئے کم ڈال رہے ہیں کہ ہم نے کریلے کی چھلکوں کو بھی آئل میں ہی فرائی کیا ہے ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا تھا جس کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے اس کو آئٹ کریں گے اور اب ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پیاز کو اتنا براون کریں گے کہ یہ لائٹ سا گولڈن ہو جائے اور یہاں پر ون فورث ٹی سپون میں نے وائٹ زیرہ ڈالا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ ایک منٹ کے لیے اس کو بھی ہم بھونیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے کریلے کے چھلکے فرائی کر کے رکھے میں ہیں اس کو آئٹ کر دیں گے اچھی طرح سے دو سے تین منٹ ہم نے اس کو بھوننا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر تماؤٹر آئٹ کر دیں گے تقریباً دو تماؤٹر ہیں یہ اور میڈیم سائز کے ہیں سلائس میں کاٹ کر دیں گے یہاں پر یہ ایملی کی چٹنی ہے اس کو آئٹ کریں گے اور دو سے تین ہری مرچے ہیں کٹی بھی اس کو آئٹ کر دیں گے اچھی طرح مکس کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو بھی ہم بھونیں گے اور جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو ہم اس کے اندر مسالے آئٹ کریں گے ون فورتھ ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون ڈریک چلی فلیکس ہاف ٹی سپون یہاں پر کالی مرچ کا پاوڈر ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے یہاں پر ہلدی پاوڈر لیا ہے اچھی طرح ان تمام مسالوں کو پہلے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر نمک آئٹ کرنا ہے نمک میں تھوڑا سا ہی آئٹ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ آئٹ کیجئے گا اچھی طرح سے ہم اس کو بھونیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کی جو ہے ہائی فلیم پر دو سے تین منٹ مزید بھوننے کے بعد یہ تیار ہو جائے گا اور اس کے اندر ہم ہری مرچ دھنیا پدینہ اور جولین کٹی ہوئی ادرک اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے ڈھک کر بلکل نہیں پکانا اسی جانہ سے ہم اس کو مکس کریں گے اور ایک چھٹکی یہاں پر بھونا ہوا کٹا ہوا میں نے زیرا ایڈ کیا ہے خوشبو کے لیے اور یہ ہمارا جو بھجیا ہے تیار ہو چکی ہے کریلے کی چھلکوں کی بہت ہی فلیور فل اس کا جو ہے ذائقہ ہے بہت ہی فلیور فل اس کی خوشبو آ رہی ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اور یہ شگر پیشنٹ کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ریسپی ہے کڑواہٹ کے بغیر ہے اور بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے پرسنلی یہ مجھے بہت پسند ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کی جائے یہ دیکھئے میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کی خوشبو ہے بہت ہی لا جواب ہوتی ہے جب آپ اسے بنائیں گے تو کیمہ کریلے جو بھی کریلے کی بھجیا آپ اسے بھول جائیں گے آپ ہمیشہ کریلے کی چھلکوں کو کبھی ضائع نہیں کریں گے اور ضرور بنائیں گے اس کو بہت ہی مزے کی بنی ہے یہ بہت ہی لا جواب ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹس میں بتائیے گا تھنکس پر ووچنگ اللہ حافظ